دوستو کریکٹ ایک ایسی کھیل ہے جہاں آئے دن ریکارڈ بنتے اور ٹوٹتے ہیں کچھ ریکارڈ تو ایسے ہوتے ہیں جو پانچ یا دس سال کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کریکٹ میں بنائے جانے والے ایسے ریکارڈز بتائیں گے جنہیں کوئی ماں کا لال نہیں توڑ سکتا نمبر وان موسٹ ایوریج ان کریکٹ دوستو سار ڈان بریٹمین کریکٹ کی دنیا کا ایک ایسا نام تھا جسے آؤٹ کرنا کسی بھی بولر کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا انہوں نے دنیا کریکٹ میں ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو ستر سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے نام ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں صرف باونٹ ٹیسٹ میچ کھیل کر چھہزار نو سو چھانوے رنز کیے اور اس دوران ان کی بیٹنگ ایوریج نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی فور تھی لیکن بدقسمتی سے یہ آخری میچ میں زیرو کے سکور پر آؤٹ ہو گئے اگر یہ اپنے آخری میچ میں دس سکور اور کر لیتے تو ان کی ایوریج کی سینچری ہو جاتی دوستو سری لنکا کے جادوگر سپینر مرلی تھرن دنیا کے واحد ایسے بولر ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر میں 1347 وکٹس حاصل کی ان کا یہ ریکارڈ توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شین وان بھی ان سے وکٹوں کی رفتار میں بہت پیچھے تھے دوستو کرکٹ میں جب بھی فاس بولر کا ذکر ہو تو راول پنڈی ایکسپریش شوئے بختر کا نام ذہن میں آ ہی جاتا ہے یہ اپنے کرکٹ کیریئر میں زیادہ وکٹس تو حاصل نہیں کر پائے لیکن ان کے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہے جو ستر سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ان کے نام ہے انہوں نے دوہزار تین کے ورلڈ کم میں انگلینڈ کے خلاف ایک سو اکسٹھ اشاریہ تین کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گین پھینک کر ایسا ریکارڈ بنا ڈالا جسے توڑنے کے لیے اسٹیلیا کے سپیٹ ماسٹر جیسے بریٹلی شون ٹیٹ اور میچل سٹاک لگے رہے لیکن وہ سب ہی نکام رہے اور آج کل کی نسلوں سے یہ ریکارڈ ٹوٹنا تو ایمپوسیبل ہے دوستو ویسے تو دنیا میں بہت سے اچھے کپتان ہیں لیکن کپتانی کے معاملے میں مہندر سنگھ دونی کو بیٹ کرنا ایمپوسیبل ہے یہ تین سو اکتیس میچوں میں کپتانی کرنے والے اور اپنی کپتانی سے انڈیا کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چیمپینز ٹروفی اور عالمی کپ جتوانے والے دنیا کے واحد کپتان ہیں ان کا یہ ریکارڈ توڑنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ چیمپین ٹروفی تو اب ختم ہو چکی ہے اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی ایسا کپتان نہیں ملے گا جو اتنی دیر کسی ٹینگ کی کپتانی کر پائے دوستو جہاں یورکر اور ہیٹری کی بات ہو وہاں ملنگا کا ذکر ضرور ہوتا ہے جسے یورکر کنگ اور ہیٹری کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ملنگا ونڈے میں تین اور ٹی ٹوینٹی میں دو ہیٹری کرنے والے دنیا کے واحد بولر ہیں ملنگا کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دو بار چار گندوں پر چار شکار بھی کر چکی ہیں اور اس منفری ریکارڈ میں دنیا کا کوئی بھی بولر ملنگا کے آس پاس بھی نہیں ان کی پانچ ہیٹرکس میں دو ورڈ کم میں کی گئی ہیں ان کا یہ ریکارڈ توڑنا اس لیے بھی impossible ہے کیونکہ آج کل کے بولرز کے لیے ایک ہیٹری کرنا مشکل ہو جاتا ہے دوستو کچھ ریکارڈ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بنایا نہیں جاتا بلکہ وہ خود ہی بن جاتی ہیں ایسا ہی ایک ریکارڈ ورات کولی کے پاس ہے جس کا تلق ورات کولی کی بیٹنگ سے نہیں بلکہ ان کی بولنگ سے ہے اور اس ریکارڈ کو توڑنا impossible ہے 2011 میں انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچ ہوا اور اس میچ میں مہندر سنگھ دونی نے ورات کولی کو بولنگ کرنے کے لیے کہا یہ ورات کولی کے ٹی ٹوینٹی کیرئر کی پہلی گیند ہونے والی تھی اور سامنے کیون پیٹرسن بیٹنگ کر رہے تھے جب ورات نے پہلی بول کی تو وہ لیک سائٹ کی طرف وائٹ بول تھی پیٹرسن نے اسے نکل کر کھیلنا چاہا تو دونی کے ہاتھوں سٹامپ آؤٹ ہو گئے اس طرح ورات کولی کرکٹ کی تاریخ میں پہلے ایسے بولر بنے جنہوں نے بغیر کوئی بول کیے وکٹ حاصل کی اور اس ریکارڈ کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا لگتا ہے نمبر سیون کرکٹ ہسٹری کا تیز ترین سپینر دوستو آپ نے دنیا کے سب سے تیز ترین فاس بولر شوے بختر کے بارے میں تو سنا ہوگا مگر کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا تیز ترین سپینر کون ہو سکتا ہے سب سے زیادہ وکٹس لینے والا مرلی درن یا پھر جادو کر شین وان تو دوستو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ یہ ریکارڈ پاکستانی سپینر بوم بوم لالا کے پاس ہے جب انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے میچ میں 134 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے بول پھینکر یہ ریکارڈ قائم کیا جسے توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ آج کل کے فاس بولرز کی سپیٹ اتنی زیادہ نہیں تو سپینر کیا کر سکتی ہیں دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بولر بھی ہے جس نے ایک ہی ٹیسٹ میچ میں 19 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا یہ 1956 کی بات ہے جب انگلینڈ کے بولر جیم لیکر نے پہلی انگل میں اسٹیلیا کے 10 کھلاڑی آؤٹ کر دیئے اور اسی میچ کی دوسری انگل میں 9 اور کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے ایک ہی ٹیسٹ میچ میں 19 وکرز حاصل کی ان کا یہ ریکارڈ 64 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے نام ہے اور فیوچر میں اسے توڑنا تو ایمپوسیبل ہے نمبر نائن ریٹائرمنٹ ایڈ دی ایج آف ففٹی ٹو آج کل کے دور میں فٹنس کھیل کا ایک حصہ بن چکا ہے اس لیے کسی بھی پلیئر کو سلیکٹ کرنے سے پہلے اس کے فٹنس ٹیسٹ لیے جاتی ہیں لیکن انگلیش کریکٹر ویلفرڈ 52 سال کی عبر میں ریٹائر ہوئے جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے آج کل تو اچھے سے اچھے کریکٹر 38 سے 40 سال کی عبر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے کیریئر میں 58 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 52 سال کی عبر میں ریٹائر ہوئے ان کا یہ ریکارڈ بریک کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا لگتا ہے نمبر ٹین روحی شرما دوستو ونڈے کریکٹ میں ڈبل سینچری کرنا ہر کسی پلیئر کا سپنا ہوتا ہے اور کچھ پلیئر تو ایسے ہیں جنہوں نے ونڈے کریکٹ میں ڈبل سینچری بھی کر رکھی ہے لیکن روحی شرما دنیا کے واحد ایسے بیٹس مین ہیں جنہوں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین بار ڈبل سینچری کی جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کو بریک کرنا ایمپوسیبل ہے نمبر الیون شاہد خان افریدی ویسے تو افریدی بہت سے چھکے لگا چکی ہیں اور ان کے چھکوں کا ریکارڈ تو روحی شرما توڑنے والے ہیں لیکن سترہ مارچ دوہزار تیرہ کو افریدی نے سعود افریقہ کی خلاف ایک ایسا چھکہ لگایا جس کی لمبائی ایک سو اٹھاون میٹر تھی جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹھارویں صدی کے کریکٹر سر البرٹ روڈ نے ایٹین سیونٹی نائن میں سب سے لمبا چھکہ لگایا تھا جس کی لمبائی وان ففٹی میٹر تھی جبکہ انڈیا کی طرف سے مہندر زنگ دونی کا سب سے لمبا چھکہ ہے جس کی لمبائی ایک سو پینتیس میٹر ہے دوستو جب بھی تیز ترین سینچری کی بات ہوتی ہے تو شاہد افریدی اور ایبیڈ ویلیر کا نام ذہن میں آتا ہے شاہد افریدی نے نائنٹین نائنٹی سکس میں سری لنکا کی خلاف سنتیس گیندوں پر سینچری کی تھی اور اب یہ ریکارڈ ایبیڈ ویلیر کے پاس ہے جنہوں نے صرف کتیس گیندوں پر ویسٹ انڈیز کے خلاف سینچری کر کے دنیای کرکٹ میں سب سے تیز ترین کرکٹر بنے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سر ڈون بریڈ مین نے صرف تین آورز میں سینچری کر چکے ہیں جی ہاں نائنٹین تھرٹی ون میں انہوں نے بلیک تھک کے خلاف صرف تین آورز میں سینچری کی اس تائم ایک آور آٹھ گیندوں پر مشتمل تھا اس طرح سر ڈون بریڈ مین نے صرف بائیس گیندوں پر سینچری کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا جو آج بھی قائم ہے نمبر تھرٹین رمیش چندرہ دوستو رمیش چندرہ دنیا کا واحد ایسا بولر ہے جس نے انگلینڈ کے خلاف 21 آورز میڈن کیے جو 126 گیندے بنتی ہیں انہوں نے اس میچ میں کل 32 آورز کیے اور صرف پانچ رنز دیئے جو ایک بہت بڑا ورلڈ ریکارڈ ہے ان کا یہ ریکارڈ توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ آج کل تو پانچ آورز میڈن کروانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن رمیش نے 21 آورز میں کوئی رن نہیں دیے نمبر فورٹین دوستو آپ کی خیال میں انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے کی کم سے کم عمر کیا ہو سکتی ہے 18 سال 16 سال یا اس سے بھی کم پاکستان کا ایک ایسا کرکٹر ہے جس نے صرف 14 سال اور 227 دن کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کیا اس پلئیر کا نام حسن رزا ہے اور ان کا ڈیبیو 1996 کو زمباوے کے خلاف فیصلہ با کرکٹ سٹیڈیم میں ہوا جو کرکٹ کی تاریخ میں سب سے کم عمر ڈیبیو کرنے والے پلئیر ہیں ان کا یہ ریکارڈ توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے نمبر 15 کپل دیو دوستو کپل دیو کا شمار کرکٹ کی دنیا کے بہترین اور سمیدار آر آنڈر میں ہوتا ہے انہوں نے نہ صرف انڈیا کو ورلڈ کپ جتوایا بلکہ ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کیا جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے انہوں نے اپنے کرکٹ کیریر میں 131 ٹیسٹ میچ اور 224 ونڈے میچ کھیلے اور اس دوران کوئی بھی نو بول نہیں کی کپل کا یہ ریکارڈ سب سے یونیک ہے جسے بریک کرنا امپوسیبل ہے نمبر 16 دوستو پاکستان کو جب بھی فاس بولر کی سرزمین کہا جاتا ہے تو کچھ غلط نہیں کہا جاتا کیونکہ ونڈے ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی میں ہیٹری کرنے والے کم عمر ترین بولرز کا تلق پاکستان سے ہے ونڈے کرکٹ میں ہیٹری کرنے والے سب سے کم عمر ترین بولر آقیب جوید ہیں جنہوں نے 1991 میں بھارت کے خلاف صرف 19 سال کے عمر میں ہیٹری کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ہیٹری کرنے والے سب سے کم عمر ترین بولر محمد حسنین ہیں جو اپنی تیز رفتار بولنگ سے کرکٹ کی دنیا میں بہت کم عرصے میں شہرت حاصل کر چکے ہیں انہوں نے صرف 19 سال اور 183 دن کی عمر میں سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ہیٹری کی یہ کارنامہ انہوں نے 16 اکتوبر 2019 کو انجام دیا اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ہیٹری کرنے والے کم عمر ترین بولر بنے ٹیس کرکٹ میں کم عمر ترین ہیٹری کرنے والے بولر نسیم شاہ ہیں انہوں نے 2020 میں بنگلہ دیش کے خلاف ہیٹری کی اس وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی نمبر سیونٹین پچاس سال کے عمر میں کپتانی کرنا دوستو دنیا میں کپتان تو بہت زیادہ ہیں لیکن ڈاکٹر ویلیم دنیا کے واحد ایسے کپتان ہیں جنہوں نے پچاس سال کے عمر میں کپتانی کی یہ انگلینڈ کے آرونڈر تھے انہوں نے فرس کلاس کرکٹ میں چوون ہزار سے زائد رنز کیے اور اٹھائی سو سے زائد وکرز حاصل کی ڈاکٹر ویلیم نے اپنا آخری میچ ایٹین نائنٹی نائن میں اسٹیلیا کے خلاف کھیلا اس وقت ان کی عمر پچاس سال تھی جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے نمبر ایٹین راہل ڈریوٹ راہل ڈریوٹ جب بیٹنگ کے لیے آتے تھے ان کو آؤٹ کرنا کسی بھی بولر کے لیے مشکل ہوتا تھا جس کا اطراف شوئے بختر بھی کر چکی ہیں شوئے بختر کا کہنا ہے کہ میں سچن کو تو آؤٹ کر لیتا تھا لیکن راہل کو آؤٹ کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا راہل دنیا کے واحد ایسے بیٹس مین ہے جس نے ٹیسک ریکٹ میں تیس ہزار سے زائد ڈلیوری کھیلی جو اپنے آپ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کیونکہ اتنی ڈلیوری تو سچن ٹنڈول کر اپنے پورے کیریئر میں نہیں کھیل پائے جتنی راہل نے کھیلی اس لیے ان کا یہ ریکارڈ توڑنا ایمپوسیبل ہے نمبر نائنٹین وکار یونس دوستو وکار یونس کی قابلیت کے بارے میں تو سب جانتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہ ہو انہوں نے نائنٹین ایٹی نائن سے ٹو تھوزن تھری تک کریکٹ کھیلی اور اس عرصے میں چار سو سولہ وکارڈ اپنے نام کی مگر ان کا ریکارڈ یہ تھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ بار یعنی تیرہ بار پانچ وکارڈ اپنے نام کی ونڈے کریکٹ میں پانچ وکارڈ کا ملنا بہت زیادہ مشکل ہے اس لیے ان کا یہ ریکارڈ آج بھی قائم ہے ان کے نزدیک مرلی درن ہیں جنہوں نے دس بار پانچ وکارڈ حاصل کی مگر مرلی نے وکار سے سو میٹی زیادہ کھیلے تھے جب کریکٹ کی بات ہو اور سچن کا نام نہ آئے یہ تو ہو نہیں سکتا ویسے تو سچن کے پاس بہت سے ریکارڈ ہیں لیکن سچن کا ایک ایسا ریکارڈ بھی ہے جو ان کو پوری دنیا کے لیے ماسٹر بلاسٹر بنا دیتا ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں سینچریوں کی سینچری بنا ڈالی جو ایک بہت بڑا ورلڈ ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت مشکل ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی کومنٹ سیکشن میں اپنے پسندیدہ ریکارڈ کے بارے میں ضرور بتائیے گا تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی